بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دیکھا کہ لوگ کس نے نکلے ہوئے اور اس وقت لوگ موجود ہیں تو جب میں وہاں سے ابھی واپس آ رہا ہوں تو بڑی مشکل سے گاڑی نکال کے آئے ہیں لوگ ابھی بھی نوجوان بہت بڑی تعداد میں وہاں لیبرٹی چوک لاہور میں موجود ہیں پورا پاکستان باہر نکلا ہے پورے پاکستان نے کہا مجھے یاد ہے کل رات کی بات عمران خان صاحب کے وزیراعظم کی جو آخری گھنٹے چل رہے تھے اس میں انہوں نے ہم سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا دیکھنا کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس ملک میں اب میرے خلاف نہیں ہے یعنی یہ سوال انہوں نے اس انداز میں پوچھا کہ مجھے کافی دکھ ہوا کہ اقتدار میں رہنے والا ایک آدمی اور وہ ایک ایسا سوال کر رہا ہے انہوں نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے اس ملک میں اس وقت اور جب وہاں صحافی اور بھی تھے ایک دو لوگوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا نئی خان صاحب کوئی نہیں رہ گیا اب پرائی منسٹر صاحب پورا ملک آپ کے خلاف کھڑا ہے یعنی تمام ادارے تمام سٹیک ہولڈرز پورا نظام آپ کے خلاف کھڑا ہے تو اس کے اوپر ان کا رد عمل اس طرح کا تھا کہ جیسے کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے اور آج میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس جملے کو کتنی بڑی قیمت دی ہے لوگوں نے اس جملے کا وزن اس کا بوجھ اور اس جملے کی تکلیف کو محسوس کیا ہے جیسا کل وہاں موجود صاحبیوں نے محسوس کیا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس پورے نظام میں سسٹم میں میرے خلاف اس وقت نہ ہو دیکھنا کوئی رہ تو نہیں گیا اس طرح پرائیم نیسٹر نے پوچھا تھا تو ملک کے اصل وارث آ گئے ہیں جو اکیلا رہ گیا تھا کل آج اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ایک پرائیم نیسٹر ہاؤس میں اکیلا تھا پورے نظام کے سامنے اور ایک کل ایک بہت بڑے ایوان کے اندر اکیلا تھا علی محمد خان وہ بھی وہاں تھا اکیلا تو آج ان کو اکیلا پر محسوس نہیں ہونے دی اب پورا لشکر نکلا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے یعنی میں نے آج اپنے رب کی طاقت دیکھی ہے بہت دفعہ دیکھی ہے آج اپنے رب کی قدرت دیکھی ہے اس کی مدد دیکھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے عمران خان صاحب کو مدد دی اور جس طرح لوگ باہر نکلے اپنی مرضی سے ان کو اکٹھا نہیں کیا گیا نہ میں نے وہاں پر بریانی دیکھی نہ میں نے وہاں پر کیمے والے نان دیکھے نہ میں نے ایسی بسیں دیکھی جن کے اندر لوگوں کو بھر کر لائے گیا ہو نہ میں نے وہ گاڑیاں دیکھیں جن کے اندر لوگوں کو لائے جاتا ہے کوئی انتظامات نہیں تھے لوگ خود نکل کر آئے بچے تھے چھوٹے چھوٹے خواتین تھیں فیملیز تھیں بزرگ لوگ تھے نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد تھی اس سارے حجوم کے اندر ایک حجوم کو قوم میں تبدیل کر دیا ہے اس ایک واقعہ نے مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب نکلے تھے ان کے کئی لوگوں سے بات میں میری بات ہوئی بہت سارے لوگوں کی انکوائر ہی لگ گئی تھی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کی سرزنے شوئی تھی کہ لوگ کیوں نہیں نکلے جب میں جی ٹی روڈ سے لاہور آ رہا تھا مجھے کیوں نکالا آپ کو یاد ہے دو در سترہ میں جب نواز شریف صاحب نکلے تو جب وہ لاہور پہنچے تو رستے میں ان کو گاڑی بہت تیز بھگانی پڑی بہت سارے ایریاز میں مندرہ سے اور راولپنڈی سے نکل دی پھر گاڑی انہوں نے بھگا دی تھی رستے میں استقبال کرنے والے ہی کوئی نہیں تھا پھر گجرات آ کر کچھ کافلے کٹھے ہوئے وہاں عابد رضا صاحب ہیں میں نے انہوں نے لوگی کٹھے کیے ہوئے تھے پھر ہمارے دوستوں نے بتایا کہ بڑی دکت تھی اور لوگ نہیں نکل رہے تھے مجھے کیوں نکالا کے معاملے کے اوپر نواز شریف صاحب کے نکلنے پر فنڈ استعمال ہو رہے تھے گاڑیاں استعمال ہو رہی تھی کیمے والے نان استعمال ہو رہے تھے تماشے لگائے جا رہے تھے گھوڑے نچاہے جا رہے تھے لیڈر خود پبلک کے اندر موجود تھا اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اس کے باوجود لوگ نہیں نکل رہے تھے گجرہ والا میں جا کر کچھ لوگ نکلے اور پھر لاہور میں آکے میاں صاحب نے اختتام کیا تو وہ اختتام بھی دیکھنے کے لائک تھا یعنی پہلے کہا کہ مینارے پاکستان میں جلسہ کریں گے جب نہیں بھر پائے تو پھر داتا دربار کے پاس آکے جہاں پہ ویسے ہی دو چار ہزار لوگ ہر وقت نکٹھے ہوتے ہیں وہاں میاں صاحب نے خطاب کیا اور پھر نکل گئے تو میاں صاحب کو اس دن خطاب بلا تھا کہ دلوں کا وزیر آزم تو دلوں کا وزیر آزم ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو بیچارہ بڑی مشکل سے پہنچے اور لوگ بھی نہ ہوں دلوں کا وزیر آزم تو پھر آپ اس کو کہیں گے جو گھر سے ہی نہیں نکلا ابھی تک وہ ابھی تک اپنے گھر میں ہے اس کو نکالنے والوں کو خبر ہو کہ وہ ابھی تک اپنے گھر سے نہیں نکلا وہ اپنے گھر میں ہے اور اس کا لشکر سڑکوں پہ آ گیا ہے بہت بڑی تعداد میں سامراج نامنظور کے نارے لگاتا ہوا سامراج مردہ بات کے نارے لگاتا ہوا امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نارے لگاتا ہوا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جن لوگوں نے ریجیم چینج کا ناپاک منصوبہ بنایا وہ سمجھے کہ شاید کھیل ختم ہو گیا ہے ان کو لگا کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہوگا تو ان سے اب پوچھنا تھا کہ ہونا آرام ہے تھا نو یعنی اب آپ کو ٹھیک ہے اب آپ جو آپ نے پاکستان کے ساتھ ایک تجربہ کیا ہے پاکستان کے پچاس سے زیادہ شہروں کی فوٹیج میں دیکھ چکا ہوں یعنی یہاں اٹک سے شروع ہو جائے رجحان تک آپ چلے جائیں دیڑا غازی خان تک آپ چلے جائیں رہیم یار خان تک آپ چلے جائیں ہر شہر کے اندر سے جلوس کی فوٹیج پہنچی ہے ہر جگہ پہ لیڈرز نے یعنی لیڈر لیس لوگ تھے لیڈروں کو ضرورتی نہیں پڑی لوگ خود ہی نکلے سڑکوں پہ آگئے بڑے شہروں کے اندر تین تین چار چار جگہ پہ اجتماع ہوئے ہیں اور بہت بڑے ہوئے ہیں کراچی میں لوگ بتا رہے ہیں وہاں کا میڈیا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا جن سے میں نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ کراچی کے سارے جلسوں کے ریکارڈ لوگوں نے توڑ دیئے لیڈر موجود ہی نہیں تھا یعنی پیپس پارٹی کی وہاں حکومت ہے ایم کیم حکومت کا حصہ رہی انہوں نے کہا یہ پورا زور لگا کے پورے فنڈ خرچ کر کے اس سے آدھے سے آدھے سے آدھا جلسہ بھی نہیں کر پاتے جو بغیر کسی لیڈر کے کراچی نے ریسپونڈ کر دیا ہے اتنی بڑی تعداد میں لاہور میں لوگ لیبرٹی چوک میں خود آگرے کٹھے ہو گئے لانک جان چوک کے اندر لوگ ابھی تک موجود ہیں تو یہ جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا تھا ان کو مبارک ہو کہ انہوں نے ایک حجوم کو قوم میں بدل دیا ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جو لوگ سڑکوں پہ آئے نا بہت بڑی تعداد میں وہ زیادہ تر لوگ ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا آج رات بھی ان کو کوئی عدالت انصاف دے گی لوگوں کا سوال ہے لوگ پوچھ سکتے ہیں فیصلے کے بعد اس کے اوپر رائے دینے کا لوگوں کا حق ہے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا آج رات اور سوشل میڈیا بھڑا پڑا ہے اس کے ساتھ کہ کیا آج رات کوئی عدالت پھر لگے گی اور کیا رات کے وقت عدالت ان کروڑوں لوگوں کی بات سنے گی جو پورے پاکستان میں نکلے ہیں پاکستان کے ہر شہر کے اندر ایسا لگتا تھا کہ عمران خان خود پہنچا اتنا بڑا بڑا جلسہ ہو رہا تھا اور عمران خان کہا تھے بنی گالا میں وہ اب تک نہیں نکلے یہ عوام کا از خود نوٹس ہے اس پرتبہ سو موٹو عوام نے لیا ہے اور عوام باہر نکلی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے سارے دروازے کٹ کٹائے ہیں اب اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے ایک امید ہے ایک ہی دروازہ ہے جس کو اس نے کٹ کٹانا ہے اس نے تمام بڑوں کے دروازے کٹ کٹائے ہر طاقتور کا دروازہ کٹ کٹایا اسٹیبلشمنٹ عدالت سیاستدان کمیشن پارلیمنٹ ہر ایک کے پاس گیا دروازہ کٹ کٹایا کسی نے جواب ہی نہیں دیا کسی نے بات ہی نہیں سنی اور اس نے پھر اپنے لوگوں کا دروازہ کٹ کٹایا اور پھر دیکھیں کیسے لوگوں کے لشکر نکلے اور سارے شہروں کے اوپر انہوں نے کفضہ کر لیا آج پاکستان کے ہر شہر سے یہ آواز آئی ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے اور آدھی رات میں عدالت جو لگتی ہے اس کے اوپر کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک اور خط نہیں لکھیں گے یعنی ہر عجیب چیز کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج لکھیں گے ایک خط کہ آدھی رات کو عدالت لگ رہی ہے ایک گمنام قسم کی اپلیکیشن کے اوپر جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے کرسیاں گننے والے سارے صحافی آج غائب تھے وہ سیاستدان جو کرسیاں اور لوگوں کے سر گنتے تھے وہ سارے آج غائب تھے سارے آج شرمندہ تھے پاکستان کا میئن سٹریم میڈیا جو عمران خان کی تحریکی ادم اعتماد کی خبر ہو چاہے وہ چند دن پہلے کا عدالتی فیصلہ ہو وہ روزے کے عالم میں دوپیر کے وقت اتنا چلا چلا کر خبر دے رہا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر کوئی بھنچال آ گیا ہے سیلیبیشن بھی ختم نہیں ہو رہی تھی میڈیا کی انرجی ساری آج رات میں نے دیکھا وڑ گئی ختم ہو گئی ایسا لگ رہا تھا روٹی نہیں کھائی ہوئی رات کے وقت روزہ رکھا ہوا ہے آواز نہیں نکل رہی تھی پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی اور ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر میڈیا کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا پاکستان کے میڈیا کو آج دبایا جا رہا تھا کہ اس خبر کو زیادہ مت پھیلاؤ لوگوں کے اعتجاج کو ایک حد سے زیادہ مت دکھاؤ لیکن یہ سوشل میڈیا کا دار ہے اس میں چیزوں کو دبایا نہیں جا سکتا آج لوگ نکلے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بیکاری نہیں ہیں آپ میڈیا کے اوپر خبر کو چھپا سکتے ہیں لیکن اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے گا نا تو کبوتر بچ نہیں سکتا یاد رکھئے گا یہ حقیقت ہے اور یہ اب سامنے آئے گی اس ملک کا ایک ہی حل رہ گیا ہے شیخ رشید احمد صاحب نے آرمی چیف سے مطالبہ کر دیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان میں الیکشنز کروائے جائیں یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ انہوں نے میرے خیال میں ٹھیک جگہ پہ کیا ہے ابھی مجھے ایک اور بات کرنی ہے کہ لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف بڑے ان کے آج رییکشن تھے اور وہ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے تھے ایون سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ٹرنڈز بھی چل رہے ہیں لوگوں نے قومی طرح نہ پڑا سب نے مل کر وطن سے محبت کا اظہار کیا ان لوگ کے بعد پاکستان کے چھنڈے بھی تھے مجھے بہت سارے لوگ ملے انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم بھی اکہ کی غلامی میں نہیں جائیں گے ہم سامرہ جیت کے خلاف نکلے ہیں ہم غلامی کے خلاف نکلے ہیں ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں خود مختار رہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگوں کے بعد پاک پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہم کسی اور جماعت سے ہیں میں نام نہیں لیتا اس وقت مجھے ملے ہیں نوجوان انہیں گئے نہیں غلامی نہیں آزادی کے لیے آئے ہیں تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو جن لوگوں نے یہ عمل کیا تھا نا یہ اس کا رد عمل ہے جو مقروع عمل کیا تھا عمران خان کو نکالنے کا جو ایک کامیاب آپریشن کیا تھا رجیم چینج کا پاکستان میں یہ اس کا رد عمل آگیا ہے سب کے سامنے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں آیا لندن میں بیانواز شریف صاحب کے گھر کے باہر سے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر کے ایک ویڈیو ڈالی لوگ ری ایکٹ کر گئے لندن میں ویڈیو ڈالی کے آٹھ بندے رکس کر رہے ہیں یعنی ٹھمکے شمکے لگا رہے ہیں اور ایک ڈھول والا اس کو پیسے دے کر لائے ہوئے وہ ڈھول بجا رہا ہے یہ میاں صاحب کے گھر کے باہر جشن منایا جا رہا تھا ان آٹھ بندوں کے مقابلے میں آٹھ ہزار بندہ پہنچا اپنی فیملیوں کے ساتھ آٹھ ہزار بندہ پہنچا اپنی فیملیوں کے ساتھ اور انہوں نے جا کے میاں صاحب کے گھر کو گھیر دیا پولیس بلوانی پڑ گئی ان کو اتنی بڑی تعداد میں لندن میں کبھی پاکستانیوں نے ایسا مظاہرہ نہیں کیا جو مظاہرہ آج ہوا ہے دبائی کے اندر پاکستانیوں نے پہلی مرتبہ مظاہرہ کیا ہے امریکہ میں دنیا کے ہر ملک کے اندر پاکستانی اس پیغام کو پھیلارہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اب مجھے ایک بات کر دیئے پاک فوج کے حوالے سے ایک پروپگنڈا پاک فوج کے خلاف چل رہا ہے سرنڈر باجوہ کا ایک ٹرنڈ بھی چل رہا ہے باجوہ سرنڈر آرمی چیف کو لوگ تانے دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو دشمن چاہے گا یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو کمزور کر سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جو خدا نہ خواستہ ہمیں عرب سپنڈ جیسے حالات کے اندر لے کے چلی جائی ہم نے اس سے بچنا ہے اس میں دشمن بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوگا اور اسی کو پرموٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا کہ پاکستان کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ نکل کے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمیں آزادی دے وہ یہ پوٹرے کر رہے ہیں یہی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی فوج کا نام نہیں لیا انہوں نے ایک مرتبہ بھی فوج کو ہم بار بار پوچھتے رہے صاحب یہ کیلی میٹنگز کے اندر انہوں نے کہا نہیں فوج نہیں انہوں نے کہا فوج میرے ملک کی تحفظ کی حفاظت کی ذمہ دار ہے میں فوج کی اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا میں فوج کی اوپر کوئی الیگیشن نہیں لگنے دوں گا کیونکہ جب نقصان فوج کو ہوگا تو میرے ملک کو ہوگا یہ میں نہیں ہونے دوں گا تو پاکستان طریقہ انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ یہ جان لیں سارے کے سارے کہ ان کا لیڈر کیا چاہتا ہے فوج سے لڑا ہی نہیں سلوشن ہو سکتا ہے اداروں کے پاس ہو لیکن پاکستان میں ہم نے عرب سپرنگ جیسے حالات پیدا نہیں کرنے دشمنوں کے لیے محول پیدا نہیں کرنا پاکستان میں ہاں عمران خان صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر اب فیصلہ آگیا آپ اس کے پر اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن آپ عدالت کی بھی توہین نہیں کر سکتے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا ہے اگر ایک سادش ہوئی ہے اس کے اندر لوگ شامل ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے دے دیا ہے اس سے بہتر جواب کوئی نہیں تھا لیکن جن لوگوں نے یہ سادش کی ہے وہ لوگ یہ سوچیں کہ اگر کسی وقت ان کا لیڈر ان کو یہ کہتا ہے کہ گھر واپس نہیں جانا تو یہ کروڑوں لوگ اگر سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں باہر اور گھر واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں پھر کیا ہوگا کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے پاکستان میں کوئی اور ایسا لیڈر نہیں ہے میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا میں نے کہا تھا آج آپ کو ثابت ہو رہا ہے ابھی وہ اپنے گھر سے نہیں نکلا وہ جس طرف رخ کرے گا آپ دیکھیں گے عوام کا رخ اسی طرف ہو جائے گا وہ جس کے اوپر انگلی اٹھائے گا عوام ساری اس کی طرف انگلی اٹھائے گی وہ جس کا نام لے گا پوری پبلک اس کا نام لے گی یہ بات آج کی تاریخ میں ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا چاہے مین سٹریم میڈیا کو دبائے چاہے سوشل میڈیا کو دبائے چاہے سوشل میڈیا کے ورکرز کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارے جائیں چاہے بندے کے رفتار کیے جائیں مجھے ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں میں بتاؤں گا پوری کہانی ابھی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کا فون آیا کہ ایف آئی اے کو احقامات دیے گئے ہیں کہ مجھے اور تین اور صحافی ہیں ان کو اب ٹارگٹ کیا جائے گا اور ایف آئی اے کی ایک ٹیم کو احقامات دیے گئے ہیں کہ آپ فٹا فٹ جو ہے وہ ان کی ساری چیزیں ان کی کمزوریاں ان کی طاقت جو جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سارا کچھ آپ جمع کریں اور پتہ کریں کب آتے ہیں کب جاتے ہیں کیا کرتے ہیں فیملی میں کتنے لوگ ہیں یعنی اب تھرٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا آنے والے دنوں میں ہوگا تو دیکھی جائے گی ابھی تھوڑے دن پہلے قیمت ادا کی ہے ازادی کے لئے کچھ بھی اٹھا کے جیل میں بھی ڈالے گے تو کوئی بات نہیں ہے اٹھا کے جوتا بھی مارے گے تو کوئی بات نہیں ہے بات کرتے رہیں گے سچ بولتے رہیں گے میں گزارش پھر کروں گا کہ اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں تنقید ضرور کریں لیکن تضحیق نہ کریں اب یہ معاملہ جو ہے سب کو سمجھ لینا چاہیے اداروں کو بھی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو چلانے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بات صرف تین ووٹوں کی ہے ایک ایسی حکومت کو زبردستی مت بنائیے مت بنائیے جس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور یہ ٹرنڈ پاکستان کے تمام ٹرنڈز کے ریکارڈ توڑ چکا ہے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے ایسی حکومت مت بنائیے جس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے لوگ باہر سے کہہ رہے ہیں ہم فوراں ریمٹنس بھیجنا کانونی طور پر بند کر دیں گے کانونی چینلز کے دیرے سے نہیں بھیجنے گے لوگ یہ کہہ رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر خبریں آ رہی ہیں لوگ پیسہ بھی ڈراؤ کروانا چاہ رہے ہیں بڑے پہمانے پہ کانے کر جا رہے ہیں آپ پاکستان کو صرف تین ووٹوں کی بات ہے اگر کل شاہباز شریف کو 171 ووٹ ملے تو وہ پاکستان کے وزیراعظم نہیں بن سکتے پھر پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان میں ڈراما یہ رک جائے گا رجیم چینج کے آپریشن کو یہی پہ روکیے اس آپریشن کو بند کیجئے لوگوں کی آواز کو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو اب بھی روک سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی ہے اللہ حافظ